بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابی سپیکر سب سے پہلے تو میں پرائیم منسٹر شہباز شریف صاحب کو مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ وہ ایک اس اہم منصب پر اس اہم موقع پر اور ایک بہت چیلنجنگ ٹائم پر آئے ہیں اور اس اہم منصب پر آئے ہیں جس کی کہ ہمیں ضرورت تھی اور ہم نے پچھلے چار سال میں اس کو بہت مس کیا سر میں آپ کو دلی مبارک بات پیش کرتی ہوں اور میں نے دو دن آپ کی انداز کو دیکھا اسیملی چلانے کو چار سال میری میں پہلی دفعہ اسیملی میں آئی ہوں الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہوں چار سال جو میں نے طریقہ کار دیکھا اسیملی چلانے کا اور جو دو دن میں میں نے آپ کا طریقہ دیکھا میں آپ کو پہلے سے جانتی ہوں اور میں بہت فخر کرتی ہوں کہ آپ اتنے زیادہ ایک سیزنڈ پولیٹیشن بھی ہیں اور ایک ایکس پرائم منسٹر بھی رہے چکے ہیں اور بہت اچھے سے آپ ہاؤس کو چلا رہے ہیں اور آج جو پہلے تکاریر ہوئی اور اس میں اس بات کا ذکر ہوا کہ جو پولرائیزیشن پھیلائی جا چکی ہے وہ اس میں مرہم جو ہے وہ یہ ہاؤس رکھ سکتا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا ان اپوزٹ اس میں الیکٹ ہو جانا ایک بہت خوشائین بات ہے اور آپ کی لیڈرشپ میں یہ ہاؤس بہت اچھے سے چلے گا اور جو سارے ایشوز ہیں اس وقت تیہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اپوزیشن ہے کہ نہیں ہے اور کس طریقے سے یہ بہت سی چیزیں ہیں کیونکہ آپ لوگ سب بہت سیزن پولیٹیشنز ہیں لیکن یہ ہے کہ جو بھی ہمارے اس وقت ہمیں اپنی کارکردگی جو ہمارا ہاؤس کا کاربار ہے یعنی کہ جو ہاؤس بزنس ہے پارلیمنٹری بزنس ہے اس کے ذریعے اپنی کارکردگی شو کرنی ہوگی سر میں کچھ باتیں یہاں پر کہنا چاہوں گی یہ آپ نے اگرچہ اپنی تقریر میں جو کہ بہت بہترین تقریر تھی آپ نے سارے جو اہم نقاط تھے ان کو کور کیا جو پارلیمان کے اہم نقاط تھے ان کو کور کیا as a true custodian of the house and it was very very impressive it was very heartening to see کہ اس موقع پر جبکہ ہر طرف جلاو گہراؤ ہو رہا ہے اس موقع پہ آپ نے بہت professional اور بہت political بھی تقریر کی لیکن سب کو اپنے پروں کے نیچے کی اور آپ نے کتائیوں کا بھی ذکر کیا نشاندہی کی اور جن کا نتیج باہم آج بگت رہی ہے مگر آپ کا ذرف تھا اور آپ کی سیٹ تھی کہ آپ نے چہروں کو بے نکاب نہیں کیا اور آپ کی کرسی کا تقاضی تھا میں یہاں پر ریکارڈ کی درستگی چاہتی ہوں یہ میں بتاؤں گی کہ اور باقی لوگ بھی میرے جو ساتھی ہیں میرے جو کالیگز ہیں ممبرز ہیں وہ بھی بار بار اس بات کا ذکر کر رہے ہیں میں نے جو ایز ایفرس ٹائم پارلیمنٹیرین الیکٹڈ پارلیمنٹیرین میں نے جو یہاں پر جھوٹ نفرت فراڈ تقسیم پولرائزیشن دیکھی وہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی اور میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ آئیم این ایڈکیشنس مجھے بہت خوف آیا اور اسی چیز کو میں جب آپ کی سڑکوں پہ آج کل دیکھتی ہوں تو مجھے اور بھی خوف آتا ہے سر نوکریہ نہیں دی گئیں ہمارے ینگسٹرز کو تعلیم بالکل اس وقت زیرو بٹا زیرو ہے تعلیم پر پچھلے چار سال میں کوئی بھی اٹینشن نہیں دی کوئی نہ اس کے پیسے بڑھائے گئے نہ بجٹ بڑھایا گیا صرف میں بتاتی ہوں کہ جو ہماری بڑھتیوی آبادی میں جو ہمارا یوت ہے جو ہمارا ففٹی پرسنٹ یوت جو ہے ایٹین یرز اینڈ بیلو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے بہت سوچی سمجھی سکیم کے تحت اور ان کے ذریعے نفرت کی آگ پھیلائی جا رہی ہے کیونکہ یہ بچے ہیں اور ان کے کچھے دماغ ہیں اور یہ سارا پروپگینڈا سوشل میڈیا سے شروع ہو کر سوشل میڈیا پہ آخر ہوتا ہے اور یہ اتنی خطرناک بات ہے سر یہ بچے اٹھارہ سال کے انہوں نے پوری پوری زندگیاں گزارنی ہے یہ اپنے ماں باپ کے بس میں نہیں ہے اپنے ماں باپ کے بلکل کہے میں نہیں ہے اور عمران خان ان کو پائٹ پائپر کی طرح لیے جا رہا ہے پتہ نہیں سمندر میں ڈبو کے آئے گا کہ کہاں ڈبو کے آئے گا ہمیں اپنے ملک کے بچوں کو بھی بچانا ہے ہماری پالیمان میں جو کچھ ہوتا ہے ہمارے ٹیلی ویژن میں کوئی بچوں کا پروگرام نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے کارٹون بھی وہ غیر ملکی سازش کے تحت وہ آپ کو پتہ ہے نا امریکہ والے کارٹون دکھائے جاتے ہیں تو سر لیکن یہ ہے کہ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں ایک ٹیلی ویژن ہوتا ہے گھر میں میرے اپنے ہلکے کی بات میں کرے ہوں ماں باپ بیٹھے تو وہ ٹاک شو دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے بھی بیٹھ کے وہاں ٹاک شو دیکھ رہے ہیں اور وہ جب بات ہوتی ہے کہ شلواریں گیلی ہو جائیں گی اور جب گالیاں دی جاتی ہیں اور یہ بات کہ امریکہ کا غدار ہے اور فلانا امکانا اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ جو کچھے دماغ ہیں پانچ سال کا بچہ ہے اور چھ سال کا بچہ ہے اس کا دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ تو یہ عبال لے کے آگے بڑھے گا سر یہ بہت خطرناک ہے اور یہ بہت خطرناک ہے اور آپ کے ذریعے اور اس ہاؤس کے ذریعے ہمیں اس کو نگیٹ کرنا ہوگا جو ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو سیاست باقاعدہ منصوبے کے تحت دو ہزار گیارہ میں تبدیلی اور نئے پاکستان کا غلاف بنا کر لانچ کی گئی میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں اور یہ جو سارے لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے جو یہ کپتان ہے یا اس کو کہتے ہیں سکپر کہتے ہیں آج وقت آ گیا ہے کہ یہ اوان جواب مانگے کہ جو پہلے خطاب میں وہ تصویریں دکھائیں تھیں میں دوڑی سی ان کی دکھانا چاہتی ہوں مسئلہ دکھانا چاہتی ہوں کہ لوگ رو پڑے تھے کہ ہمارے فورنرز اور بیس بغیرہ سب رو پڑے تھے وہ دو تصویریں دکھائیں تھیں کہ جی غریب بچے کا دماغ اتنا سا ہے اور جو کھا پی رہا ہے اس کا دماغ اتنا سا ہے تو میں آج چیلنج کرتی ہوں بھئی مسٹر کپتان میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں اس غریب بچے کے ذہن کے لئے آپ نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا جھوٹ اور فراد اور میل نیوٹریشن کے نام پہ سب کو بے وقوف بنایا ہے اور یہ جو کہا گیا کہ قوم کو پیچھے لگا دیا گیا کہ جی آپ کے تو یہ جو ہمارے سارے متحد جماتے ہیں کہ یہ تو جو انپڑ ہیں اور فیوڈلز ہیں اور خراب لوگ ہیں یہ ان کو ووٹ دیتے ہیں اور جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ مجھے ووٹ دیتے ہیں وہ ان کے شباز شعور لوگ ہیں وہ مجھے ووٹ دیتے ہیں تو جناب مسٹر سکپر جناب مسٹر کپتان آپ یہ بتائیے کہ پچھلے چار سالوں میں آپ نے ایجوکیشن پہ کتنا بجٹ آپ نے بڑھایا آپ نے کیا کیا دو کڑوڑ چالیس لاکھ بچہ جو اس وقت سکولوں سے باہر ہے اور کوویڈ میں اُسے بھی زیادہ بڑھ گیا تھا آپ نے اس کے لئے کیا کیا آپ تو بڑی بڑی باتیں کیا کر رہے آپ تو بہت باشعور بنا رہے آپ نے کیا کیا اس کے بعد اس کے بعد جناب سپیکر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو آرڈننس فیکٹری لگی ہوئی تھی خدا نہ کرے خدا نہ کرے توبہ 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 کہ کبھی ایسا پارلیمان میں دوبارہ ایک اندھیری چلے اور ایک کالا کر دیا جائے پورے پاکستان کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی میں بات کرتی ہوں میں آپ کو بتاؤں کہ رات تو رات یہ جو پریزیڈنٹ الوی بیٹھے میں ہیں ان کا سکیپر تو نکل آیا سڑکوں پہ یہ اتنا آرام دے جو آپ کا پریزیڈنسی ہے پریزیڈنٹ ہاؤزے وہ کیوں نہیں چھوڑ کے چلے جاتے اور کیوں اپنا گورنر کو بھی ریٹین کیے ہوئے ہیں ایک مسئیبت مچائی ہوئی ہے کام تو آپ نے دھرے کا نہیں کیا آرڈننس رسٹ پہ سائن کیے یہ پریزیڈنٹ الوی نے جو ڈینٹسٹ حساب اچھا اب یہ میں بتاتی ہوں کہ ایچی سی کو انہوں نے اتنا خراب کیا سر کہ ہمارے پاس جو اس وقت دو سے دھائی سو کے قریب یونیورسٹیز ہیں وہ زیرو بٹا زیرو ہیں ہم نے ابھی جب یہ سارا مسئیبت آ رہی تھی اور یہ سارے چیلنجز ہو رہے تھے حکومت میں تو ہم نے ایک سب کمیٹی بنائی اپنی ایجوکیشمٹی میں اور یونیورسٹیز سے بات چیت کرنی شروع کہ ابھی ہم صرف پشاور تک پہنچے تھے وائس چانسل سے بات کی فیکلٹی سے بات کی سٹوڈنٹ سے بات کی اور جو حال پتہ لگا ہے یونیورسٹیز کا سر میں یہ کہتی ہوں کہ یہ پارلمان کے ذریعے ہمیں ایچ ای سی کو ریپیل کرنا ہوگا جو انہوں نے آرڈننس کیا ہے اور ان سب کو ان چیزوں کو سیدھا کرنا ہوگا کیونکہ ہم نے اپنے قوم کے یہ جو ہماری یہ انہوں نے یہ جو ہماری یوت ہیں ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ہمارے بچی بچے ہیں ان کو ہم نے سیدھی راہ پہ لے کے آنا ہے ان کو سیدھے راہ پہ لے کے جانا ہے اور جو کہ پڑھائی کرنے کے لئے اتنی مصیبتوں سے یونیورسٹیز میں داخلے لیتے ہیں اتنی مصیبتوں سے یہ پیسے دیتے ہیں چار سال میں ان کے لئے کچھ نہیں کہا گیا جن کو آج سڑکوں پہ نکال رہے ہیں جن کو گالیاں دے کے کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹر پہ ٹرینس چلاو اللہ توبہ توبہ کیا کیا وہ ٹرینس چل رہے ہیں اور میرے میرے وزیر آزم نواز شریف سابقہ وزیر آزم نواز شریف کے خلاف ان کی بیٹی کے خلاف کیا کیا ٹرینس چلائے اور ان بچوں کو استعمال کیا گیا سر ان کے اوپر تو اس کے اوپر کوٹ میں مقدمہ چلنا چاہیے یہاں سے انسٹیگیٹ ہونا چاہیے اس چیز کو اور آپ کے یہ سارے جو یہاں پر اپوزیشن بیٹھی ہے یہ سب مزہ چک چکے ان کے ٹرینس کا ٹوٹر ٹرینس کا کہ کس طریقے سے یہ ماں بہن کہ عزت نہیں رکھتے سب کو اٹھا کے باہر گلی میں پھینک دیتے ہیں سر دوسری بات میں یہاں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ صحت کارٹ کے نام پہ ایک انقلاب انہوں نے برپا کیا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی ایسے چلا دیا ویسے چلا دیا ہم نے تو بس کام کر دیا ابھی پچھلے دنوں میں ٹیلی ویجن پہ دیکھ رہی تھی کہ اسلام آباد کے دو بڑے ہسپتالوں میں ڈائلیسز مشینوں کو چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں یہ تھا آپ کا صحت کا کارٹ یہ تھا آپ کی امپلیمنٹیشن اور یہ تھی آپ کی گووننس سارا وقت یہ لڑتے رہے گالیاں نکالتے رہے ہم لوگ تو گالیاں پچھلے چار سال میں جتنا برا بھلا کہا گیا ہے اور جتنی اس میڈیا پہ آ کے آخری دنوں تک اکساتے رہے ہیں میں اس کی بڑی ندمت کرتی ہوں اور میں قوم سے ماں مانگتی ہوں آج اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے پارلیمنٹ سے اور میں قوم کے نوجوانوں سے مافی مانگتی ہوں جو یہ کپتان اور سکرپر جو یہ اکساتا رہا ہے بلکل ان کی اکساوٹ میں نہیں آنا ہے بلکل یہ غلط کرتا ہے چار سال میں اس کی کارکردگی دیکھیں کہ اس نے کیا کیا ہے اس کے علاوہ سر یہ بڑی خوش آئیم بات ہے کہ جو پی ایم ڈی سی ایک نیا چکر جو انہوں نے شروع کر دیا تھا اس کو کوٹ نے واپس کر کے پی ایم سی گئی واپس کر دیا تھا سر یہ دو تین چیزیں جن کو کہ ہم بہت پیٹرنائز کرتے ہیں ہماری اسیمبلی بہت پیٹرنائز کرتی ہے وہ ہیومن رائٹس کمیشن ہے اور یہ پتہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ اس کے میمبر نے اس کے جو چیئر پرسن تھے انہوں نے میمبروں نے کیوں ریزائن کیا اور چیئر پرسن سے کیوں ریزائن کروایا گیا اور دو دو ووٹس کیوں ڈالے گئے اور نسی ایس ڈبلیو نیشنل کمیشن فور ویمن اس کے جو یہ الیکشنز تھے اس کو بھی ہمیں ری وزٹ کرنے کی بہت ضرورت ہوگی کہ یہ سارا یہ ڈبل ووٹنگ ہوئی ہے اور جیتا کوئی اور تھا اور جتوایا کسی اور کو گیا یہ جو ہے نا یہ ڈکیتیاں جو ہیں یہ ہر لیول پہ کہیں چھوٹی ڈکیتی کہیں بڑی ڈکیتی ہر لیول پہ ہوئی ہے اور اس ایوان کو استعمال کر کے ہوئی ہے سر اور دوسری بات یہ میں بتاؤں کہ ایچ آر منسٹری بہت ایکٹیو نظر آتی تھی اور بہت باتیں کرتی تھی اور بہت باتیں سناتی بھی تھی اور وہ خاتون ہیں میں ان کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گی کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ساری خواتین کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمیں مواقع بہت مشکل سے ملتے ہیں مگر میں اس بات کی فرم بلیور ہوں جناب سپیکر کہ ویمن شوڈ نیور بی یوزڈ ویمن شوڈ نیور بی یوزڈ فور این ایجینڈا عمران خان نے ویمن کو یوز کیا فور ایز ایجینڈا اور عورتیں بھیڑ بکریوں کی طرح لگ گئیں اس کے ویمن کاکس کا کیا حال کیا سر ویمن کاکس کے دروازے بند ہیں ہم اگر ویمن کاکس کے دروازے میں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے تو ہمیں آنکھیں نکالی جاتی تھی کہ یہ ویمن کاکس بند ہے کس کو ہی نہیں آسکتا یہاں پر یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس لیے میری جو ایچ آر منسٹر ہے ان کو یہاں سے کلیر میسج ہے اور جو آنے والی منسٹرز بھی ہیں اور جو خواتین یہاں پر بیٹھی رہی ہیں never be used for a political agenda do always do the right thing for your country for your loyalties always do the right thing because that is what women do اور سر یہاں پر دوسری بات آپ نے یہاں بھول گئے ہیں جو میں یاد کرانا چاہتی ہوں جو کہ میں نے بہت پرسو کیا وہ یہ تھا کہ missing persons کی بات ہو یا پھر وہاں سے بچوں کے ریپ کی اور خواتین کے ریپ کی تو اس کی ذمہ داری کس کو دی جاتی تھی اس کی ذمہ داری کو کہا جاتا تھا اور اس کو بھی ہمیں rectify کرنا ہوگا assembly میں چاہے ہمیں چھے ہفتے میں چاہے ہمیں ڈیٹھ سال ملے اس کو بھی rectify کرنا ہوگا جہاں کہا جاتا تھا کہ these men are not robots اور جو blame کیا جاتا تھا وہ کیا جاتا تھا کہ یہ خواتین ٹھیک کپڑے نہیں پہنتی تم کون ہوتے ہو اس کے پر خواتین کے کپڑے چیک کرنے والے تمہیں بتا دیا جائے گا کہ تم روبوٹوں کے کیا چیز ہو یہ جو تم نے کلچر بنایا ہے کہ جہاں دیکھو تو جو مرضی دل کرتا ہے بچوں کے ساتھ کرو اور جو مرضی دل کرتا ہے عورتوں کے ساتھ کرو نہیں کرنے دیں گے اب تمہیں بلکل اور ہر چیز کا حساب دیا جائے گا تم سے اور سر یہ جو اچھے طریقے سے اور جو نیتی سے ویمنز کاکس اور ایس ڈی جی سیکریٹیریٹ بنایا گیا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ وہ اچھے طریقے سے اور جس وجہ سے بنا ہے وہ اس میں اس کو فعل کیا جائے اور سر وقت آ گیا ہے اور میرے باقی میمبران نے بھی کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم یہاں پر اکاؤنٹیبلیٹی اور اوور سائٹ کی بھی بات کریں یہاں پر ایک بہت ذکر آ رہا ہے اچھکل توشہ خانہ وغیرہ کہ تو ٹو مچ ذکر آ چکا ہے اس کا میں ذکر نہیں کروں گی ایک فراغ ہوگی خاتون ہے اور بڑے اور وہ ان کو اچانک سے پتا چل گیا کہ جی حکومت بدلنے والی اور وہ بھاگ گئیں اور انہوں نے ٹرانسفرز کرواتے کرواتے انہوں نے اپنا ہی ٹرانسفر کر لیا اور یہ گھرانا ڈاٹ کام اور ایجنسی ٹوئنٹی ون اور یہ چارٹر تیارے وغیرہ یہاں پر ہمیں ایک کمیٹی بنانی ہوگی ہاؤس سے ہمیں آؤٹسائیڈ ہاؤس نہیں ہمیں یہاں پر کمیٹی بنانی ہوگی میں ڈیمانڈ کرتی ہوں میں ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بھی آئے گا اور کسی کو بھی استعمال کرے گا اور اس طرح سے کر کے چلا جائے گا یہ بالکل نہیں ہو سکتا اور یہ اور ریلویز کا جو خسارہ ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں اور سر یہ جو ہاؤس کی کمیٹیز ہیں ان کی اوورسائٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے اور ان کی ویلیویشن کرنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ان کو بھی اندھا دون لوز پاس کرنے کے لیے استعمال کیا گیا میں ایجوکیشن کمیٹی میں بیٹھتی ہوں کس قدر مطلب یونیورسٹیز پہلے ہی نہیں چل رہی ہیں اور یونیورسٹیز پہ یونیورسٹی دے دھنا دھن بنا دی گئیں اور آپ کے خطاب کے مطابق میں آپ کو کوٹ کروں گی آپ نے اور یہ دیکھیں کہ ایجوکیشن کمیٹی کو تو اتنا بھی حق نہیں تھا کہ ہم سنگل نیشنل کریکلم کو کوئسچن کر سکیں جو ایک کھلوار کھیلی گئی ہے ہمارے ینگ سٹوڈنٹ کے ساتھ کہ ہم اس کو بھی کوئسچن کر سکیں ہم منسٹر صاحب آ کے بیٹھ جاتے تھے اور وہ بات ہی نہیں ہونے دیتے تھے اسی طرح سے سر لاؤ ان جسٹس کی کمیٹی میں بھی بل پاس ہوتے تھے میمبران کو بتایا ہی نہیں جاتا تھا کہ یہ لاؤ ان جسٹس کی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے تو سر اس میں ایس او پیز بنانے کی بہت ضرورت ہوگی اور اس طرح کی چیزوں کو رولز اور اینڈ پروسیجرز بنانے کی ضرورت ہوگی اس طرح کی چیزوں کو روکنا ہوگا اور سر نیشنل اسیمبلی پوری دنیا میں ہماری نیشنل اسیمبلی کا بہت نام ہے اور بہت کردار ہے اور اسی کو میں بہت یقین رکھتی ہوں کہ آپ اس کو اس طرح سے آگے لے کے چلیں گے اور جو ہمیں ملٹی لیٹرل فورم سے الہدہ کیا گیا ہے جو نیشنل اسیمبلی کو دونوں ہاؤزز میں ایک تو بیلنس قائم کرنا ہوگا اور واپس آپ کو ملٹی لیٹرل فورمز کو ہمارے ہاؤز میں انٹروڈیوز کرنا ہوگا لنک کرنا ہوگا اور سر وہ جو اور میں جو نور عالم وہ یہاں پر نہیں ہے جو بات کی اور وہ میں بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ جو بات ایوان میں ڈیپٹی سپیکر نے یہ میری آخری بات ہے کہ ڈیپٹی سپیکر نے ایوان میں بیٹھ کے کہی کہ جی آپ لوگ غددار ہیں سر میرا روزہ ہے اور مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے کیونکہ روزہ رکھنا تو ہم سب پر فرض ہے کہ وہ کون تھے کہ وہ ہمیں غددار ان کے پاس کیا تھا ان کے پاس کیا ثبوت تھے کہ انہوں نے ہمیں غددار کہا میں ایک کونسٹیٹوینٹ پولیٹیشن ہوں وہ کیسے کہ سکتے ہیں کہ میں غددار ہوں انہوں نے کیا ہاتھ کھڑا کروایا ان کے پاس کیا چیز تھی میرے خلاف کہ انہوں نے مجھے غددار کہا میں ندمت کرتی ہوں اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آئندہ ایسے دروازے آپ روک دیجئے کہ آئندہ کوئی موڈ تھا کہ اس طرح کی بات یہاں پر گربڑ کی بات نہ کرسکے اور سر جو یہ پارلیمان میں تفرقہ کیا گیا ہے اس کو اب ہم نے سمیٹنا ہوگا اور میں سمیٹھا رہا ہوں آپ رہے لیڈرشپ اسیسٹ اور فیسیلیٹیٹ اور گائیڈ شکریہ شکریہ شکریہ